اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو آج مہینے کا انڈ ہے تو گھرے لوگ کچھ اشیا جو تھی میری ختم ہوگی تھی تو میں نے اپنی چوٹی بیٹی کے ساتھ گئی تو ادھر سے ما شاء اللہ حلقہ پھر کا وزٹ کراؤں گی ہم اپنے شہر کا تو ادھر سے کچھ سمان ضروری تھا پہلے بھی اس کے بعد گئی تو فیلحال ایک خواتین ایک عورت کے لیے باہر جانا بہت مشکل ہے ایک دفعہ تو ہو جائے تو دوستو دوبارہ اس کا چکل لگانا اگر پڑ جائے اسے تو بہت مشکل آتی ہے اسے کوئی بات نہیں میں نہیں مدنی ہاری کیونکہ ایکسپرٹ لوگ ہی خواتین نہیں ہیں جو دوبارہ چکل لگاتی ہیں ورنہ تو کوئی رکشے کے بغیر جاتا ہی نہیں ہے کہ کوئی نہیں سوچتا کہ میں پیدل جاؤں آج تاکہ میں اٹھارہ شاہر سے پیدل جا رہی ہوں اور پیدل ہی گھار آتی ہوں کوئی بھی اسے بزار سے لانی ہو تو پیدل جانا پڑتا ہے مجھے اور پیدل ہی گھار آتی ہوں کیونکہ کوئی بھی مشکل پیش آئے تو بس شکر الحمدللہ اللہ کا نام لیتے ہیں واپس آ جاتی ہوں تو یہ ادھر سستے بزار کے قریب سے گزری تو چلے سوچا کہ میں واپس ہی پھلوں گی جو بھی میرا تھوڑا بہت سمار رہ گیا تو یہ ادھر میں کچھ چیزیں تھیں پیسے ختم ہو گئے تھے پہلے میں اپنی بڑی بیٹی کے ساتھ گئی تو پھر دوبارہ ادھر یہ لینے گئی تو ادھر سے آتے وقت پھر میں نے سوچا کیوں نہ ہلکا پھرکا سمان اور لیتی جاؤں گھر میں صبح بھی بھی میں نے آنا ہی ہے ویسے گھر کا جو راشن تھا وہ میں نے کور کر لیا تھا پہلے رات کا پیفاس ٹیم ہی پہلے دن ہی تو آج نو تریخ کوئی تو آج ٹین تریخ دس تریخ ہے تو یہ تھوڑا بہت رہ گیا تھا جو سستہ بزار کے علاوہ بزار سے ملتا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ادھر سے لے یہ ہوں تو اب ہم واپس آ رہی ہوں تو یہ تقریبا ہمارے جو سستہ بزار کے ریٹ ہیں میں تو حیران ہوں ان سے ادھر سے بیر لی ہے بیٹی کہا رہی تھی ماما مجھے کوئی خانے پینے کی چیز لے دو تو ان سے یہ بیر لی ہے مجھے بیر بہت زیادہ پسان ہے بیر کی میں نے خریدار کی وہ واپس آئے چلے اور اب آتی ہے سستہ بزار کی باری تو یہ در ماشاءاللہ ان کے ریٹ کیا ہیں تقریبا ان کے دو سو تیس دو سو چالیس اور کسی کا ڈھائی سو پیاز کے یہ ریٹ ہیں تو کیا لے گا ہیں بیچارے کیا کریں گے جو گریب ہمارا میڈیا وہ کیا کرے گا تو میں نے کوئی بات نہیں تو پھر ان سے بولا یہ کہنے لگے آپ ہی آپ کے لئے ڈیٹ سو تو انہوں نے پھر مجھے ڈیٹ سو کا میں نے ایک کلو پیاز خریدہ ہری میرچ اور ٹماٹر وغیرہ بھی خاتم ہو گئے تھے کیونکہ منڈی کا بھی انڈ ہو گیا ہوئے پندر دن کے بعد میں میرا منڈی میں چکر لگتا ہے سیکل کے اوپر میں نے سوچا کیوں نہ میں گھر میں ہنڈی بنانے بچے میرے انتظار کر رہے ہوں گے کہ ماما کب آئے گی اور ہم ہنڈیا بنائیں گے شام کا ٹائم ہو رہا تھا تو پھر میں ان سے یہ میں نے سودہ سلاف خریدہ تو ان کو ان کے پیسے دیئے حکیمت ادا کی اور گھر کو میں نے سوچا کیا کروں اب تو بچی جاریتے ہیں ماما میں تھاک گئی ہوں تو میں نے کہا بولا کوئی بات نہیں بیٹا تھوڑا سو سفر رہا گیا تو بچوں کے ساتھ بھئی میں تو بچوں کے ساتھ ایک طرف میں بچے اٹھاتی ہوتی تھی جب یہ بچے چھوٹے تھے تو دوسری ہینڈ میں میرے تقریباً دس پندرہ کلو وزن ہوتا تھا تو ایسے ہی میری زندگی گزری ہے اب تو میں آدھی ہو گئی ہوں لیکن پاؤں جو میں میرے ساتھ نہیں دیتے پھر بھی مجھے پیلدہ چلنا بڑھتا ہے میں ہمت نہیں ہارتی جب میں چلتی ہوں تو ساتھ میں دروشی کا ورد رکھتی ہوں اور یہاں کا ذکر کا ورد رکھتی ہوں اللہ کا ذکر کا ورد رکھتی ہوں تو بیٹی کہہ رہے تھے ماما میں تھاگی ماما میں کیا گروہوں کیونکہ بچے تو میرے ساتھ بہت کم جاتی ہیں میں زیادہ پیدر ہوتی جاتی ہوں میں گھر ہمارا گھر آ گیا گھر میں ہمیں انڈرو آگے ہو گئی اوپر جا رہی ہوں سیڑھیوں پر اوپر جانے کے میرے مجھ میں تو بالکل ہمت حتم ہو جاتی ہے جب میں باہر کیونکہ مجھے زیادہ تیز چلنے کی عادت ہے میں شروع سے ہی ان کے تیز سپیڈ کے ساتھ چلتی ہوں تو اوپر آ رہی ہوں تو میری تو ہمت نہیں پاری تھی کہ میں اوپر سیڑھیاں چڑھوں شکر الحمدللہ اللہ کا نام لے کے میں اوپر آ ہی گئی تو اب مجھے بہت زیادہ بک لگی ہوئی تو میری بیٹی نے ماشاء اللہ پکوڑے بہت مزے کے منائے ہوئے تھے تو میں نے شکر کی اللہ کا نام لیا اور میں نے یہ چند لکمیں کھائے تو آپ کا میری ویڈیو کیسی لگی ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا ستکرابک کیجئے گا اور زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا میں اپنی دعاوں میں بہت زیادہ آپ کو یاد رکھوں گی تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور میری بیٹی یعنی کہ کہہ رہی ماما مجھے بھی کھانا تو میں نے اسے پھر یہ روٹی اور پکوڑے مائے ہوئے تھے میری بیٹی نے تو میں کھانے لگی تو شکر الحمدللہ کی